میرے بلوگز میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور پڑے گا اور اس دفعہ پھر سے پڑ گیا ہے کہ میں نے اپنا شارٹ پہ پھر ایکٹ کرنا تھا تو وہی سیم کلوٹس پہنے تھے تو اب میں یہ پہنایا ہوں ہائنک اور مجھے پہنا بلیک تھا اور یہاں پہ اور کوئی ہمیں ایکٹر ملنی رہا تو کام اور بھی ڈیلے ہو چکا ہے آج دم ہی برا تھا آج دم ہی برا تھا تو آج ایک تفعہ پھر میں اندرون شہر آگئے ہوں اپنا پروجیکٹیں کپلیٹ کرنے اس کی ویڈیو انشاءاللہ کل اپلوڈ ہو جائے گی لیکن سارے کاموں سے پہلے ناشتہ ضروری ہے اور اگر اندرون شہر آئے اور ناشتہ ہی نہیں کیا یہاں پہ تو پھر فائدہ کوئی ہے ہی نہیں تو ابھی ہم چھنے کھانے جا رہے ہیں کونسے جیلے کے چھنے کھانے جا رہے ہیں تو جا کر رہے ہیں موسیقی جا کے بیٹھے اس دکان سٹے پیتے تھے جہاں ابھی پہلی تھی جلائی باپ کی آواز آئی موسیقی پھر ہونا کیا تھا یار لا تو کالیوں کے ہار جن کی تازگی ابھی بھی میری جاہ برقرار جنے تو آپ کھا لیں گے لیکن میک شور کریں کہ آپ کے ساتھ یہ نہ ہوگا اور یہ میک شور اگر آپ جاناں اوچا بول اوچا بول اوچا بول اوچا بول اوچا بول سلوڑ مار کے بہا یہ پس پا موسیقی 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 آج دن ہی برا تھا آج دن ہی برا تھا آج دن ہی برا تھا موسیقی موسیقی اپنے ولاغ میں میں خواری کا بتا 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 کے تھک گیا ہوں پہلے پھنٹ خراب ہوئی پھر شورٹ اینڈ ہونے لگی ہے تو بیٹری ٹلو ہو گئی اور اس کے بعد جب گھر سے واپس باسکٹو بول کوٹ کی طرف جا رہے ہیں تو گاڑی خراب ہو گیا کسمت نے بس ساتھ چھوڑ دیا بھاں باقی اب سمجھ سوا پیا ہوگی تو اب ہم دوسری لوکیشن پہ آگئے ہیں یہاں پہ باسکٹ بال کے شورٹس لینے ہیں میرا کام ہو اور خواری نہ ہو تو یہ تو ایمپوسیبلہ چیز اور گلاسز میں نے اس ویسے پہنے کہ آنکھیں بہت سوجیئے ہیں ورنہ دھوپ کا تو یہاں پہ کوئی نام اور نشان نہیں ہے تو ابھی اس سین یہاں پہ ہے دونٹ جج می آن دس کلر اس پہ بھی جائج نہ کرنا ہے لو جی پھر سے تو کل کا دن لٹرلی خواری پار ٹو تھا آتے ساتھ میں سو گیا کیونکہ کافی دنوں سے نیند پوری نہیں ہوئی بھی اور اس ورس سے عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں کہ ایک دفعہ تو ٹو تھپرش کے اوپر فیس وچ لگا کے میں برش کرنے لگا تھا پھر ٹرے کے اندر ڈائریکٹ سالن دانیا پودینہ کا فرق تو بیسے ہی نہیں سمجھا اور پھر میری سکن کافی افیکٹ ہو رہی ہے اس لیے نیند اس امپورٹنڈ مینٹل ہیلتھ اس امپورٹنڈ تو 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 ایک تو میں تو شاید بہت زیادہ بولتا ہوں تو 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 مارنہ کرنا سوری تو یہ تو آپ لوگ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی قوالیٹی گوڈ آڈیو گوڈ لکنگ گوڈ کیسے تو اب میں نے اپنی بارڈی سوچ کیا ہے کیمرا بارڈی نائکون ڈی 3200 سے سونی ای سیم مارک ٹو ویسے میں بلوگنگ آئی فون سکس پلس سے کرتا تھا لیکن پہلے سے پھوٹوگریفی بھی کر رہا ہوں تو اس ویسے اب اس پہ سوچ کر دیا کیونکہ زیادہ کام میرا ویڈیو کا ہو گیا ہو گیا ہے اور پسلی ویڈیو میں ساری مجھے ایک کمپلین آرہی تھی کہ بس آڈیو کا مسئلہ آپ کا تو اس ویسے آئی بارڈ تس ویڈیو مایکرو پرو روڈز مایک اور آئی ہوپ کہ اب آڈیو کالیٹی کافی بہتر ہو گئی ہوگی اور بلوگنگ کو ایک اچھے طریقے سے کرنے کے لیے جو بی کا گوریلا پورڈ بہت ضروری ہوتا ہے اور آگے زیادہ اچھی سنیمیٹک شارٹس کے لیے کینن کا 50mm میں نے لے لیا ہے اب سونی کی بارڈی پہ کینن کا لینس تو لگ نہیں سکتا کام نہیں کرتا تو اس کے لیے اڈیپٹر لینا پڑتا ہے اب اڈیپٹر میں نے کافی سرچ کی ہے لیکن مجھے ابھی تک مینویل اڈیپٹر نہیں مل سکا تو اگر کسی کو کچھ پتایا کہ کہیں سے مل سکتا ہو مجھے پلیز پتا لیں کیونکہ شارٹس زیادہ اچھی کرنی ہے خرید لیا ہوا ہے پلینز لیکن بات اب یہ ہے کہ ایکوپمنٹ آگئی ہے اور اب کوئی بہانہ وغیرہ چل نہیں سکتا کہ بلوگز کا مارے ہیں یا زیادہ تو اس لیے اب بلوگز زیادہ آئیں گے آئی ہوپ کوشش میری پوری ہوگی لیکن ابھی تھوڑی در پہلے میں نے یہ بھی سوچا کہ ٹیوزڈے سے تو کالیج کھول رہے ہیں تو سکیجول ذرا کافی ٹائٹ ہو گے دائے گا بٹ سٹیل ایل ٹرائے بیس کہ زیادہ سے زیادہ وغیرہ ہیں اور پھر یس کمانڈو آج دن ہی برا تھا آج دن ہی برا تھا موسیقی موسیقی